بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی مثال ہماری عدلیہ کی تاریخ میں کم ہی ملتی ہے یہ پہلی بار ہوا کہ چیف جسر پاکستان نے اپنے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ کی بالا دستی کو قبول کیا اور یہ کہا کہ جو ہم عدلیہ مداخت کرتی ہے مختلف معاملات کے اندر اور انتظامیہ کے معاملات کے اندر مداخت کرتی ہے اس سے عدلیہ کو دور رہنا چاہیے ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیف جسر پاکستان ہستانوں کے دورہ کرنے نکل پڑتے تھے جا کے مارکیٹوں میں بات کرتے تھے پھر ساتھی ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے مختلف مواقع پر الیکشن کے موقع پر بھی میدان میں اتر آیا کرتے تھے اور اسے عدالتی جوڈیشل ایکٹویزم کا نام دیا گیا قاضی فائزیسا نے سارے سلسلے کو ختم کر دیا ان کے فیصلے سے ایک پارٹی کو اتراز بھی تھا ان کی نکتہ چینی بھی کی گئی لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو قاضی فائزیسا نے جرت اور بہادری کے ساتھ چیف جسر پاکستان کے عودے کو سمالے رکھا مختلف سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ ان کے خلاف جس طریقے سے زبان استعمال کرتے رہے جو الزمات لگاتے رہے وہ بھی وہ برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہی کی عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر ایکٹویسٹ ہیں جب عدالت سے بار نکل کی ان کے خلاف پورا پرابگنڈا کرتے تھے انہیں بھی وہ جو اپنی عدالت کے اندر خوش آمدیت کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اب نئے چیف جسر پر ایک بھاری ذمہ داری ہے عدلیہ میں تقسیم کے حوالے سے خاص طور پر قاضی فائزیسا کی جو فل کورٹ ریفرنس ہے اس میں ججز کی شرکت نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ عدالتی معاملات کے اندر اب بھی کافی مشکلات دکھائی دے سکتی ہیں دوسری طرح دیکھا جائے سیاسی ماحول ابھی بھی بیچینی کی کیفیت میں ہے ازدراب کی کیفیت ہے اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دو بڑے فیصلے آئے گوشہ بی بی سابق خاتون اول رہا ہوئی پشاور میں قیام پذیر ہیں ان کی بین عمران خان صاحب کی وہ بھی ان کی رہائی کے عقامات جاری ہوئے لیکن دوسری طرف آج اسلام آباد میں ہونے والے واقعے میں جس میں حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے قیدی رہن پر حملہ کر کے اپنے گفتار کارکنوں کو رہا کروانے کی کوشش کی مقدمات بھی درج کر لی گئے لیکن آنے والے دنوں میں کیا یہ ٹینشن مزید بڑے گی علی مین گنڈاپور کے پی کے وزریالہ ہیں انہوں نے الزام آئیت کیا کہ یہ سارا منصوبہ اسلام آباد کی پولیس کا ہے حکومت کا ہے اور حکومت کو ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ کشیدگی کس طرف جائے گی میاں نواز شیف ملک سے باہر روانہ ہو چکے کہاں یہ جا رہا تھا کہ جو ہی چھبیسویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائے گی منظور ہو جائے گی اس کے بعد میاں نواز شیف اپنے علاج کے لیے اپنے چیک اپ کے لیے ملک سے باہر جائیں گے اور کچھ روز بعد مریم نواز صاحبہ پنجاب کی روز اللہ وہ بھی ملک سے باہر جا رہی ہیں کیا سیاست میں سب کچھ اب چہنی چہن ہے کہ میاں نواز شیف بھی چلے گے مریم نواز بھی باہر جائیں گی یا آنے والے حالات آنے والے دن اور کسی مشکل کا پیش قیمہ انصابت ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے مصدر موجود ہیں مسلم لیگ نواز کی سینئر رہنما شیرزہ منصف صاحبہ شیزہ صاحبہ آپ کا بہت شریعہ پرامے بھکت دینے کے لیے ان کے ساتھ تشریعہ رکھتی ہیں مشال یوسف زئی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے مشال آپ کا بھی بہت شکریہ حافظ عسان احمد ملک معروف قانون دان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مشال یوسف زئی پرام کا میں آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا میں بشرا بی بی ریا ہوئی پشاور چلی گئی الزامات لگنا شروع ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کوئی ڈیل ہے کوئی ڈھیل ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی بینوں کو بھی زمانت مل گئی بشرا بی بی ایک عرصے سے جیل میں تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جب تک معاملات بہتر نہیں ہوتے اس وقت تک ان کی رہائی ممکن نہیں ہے پی ٹی آئی کسی ڈیل کی طرف جا رہی ہے ان خبروں کے بارے میں کیا کہیں گی دیکھیں جی بہت شکریہ ملک صاحب پہلی بات ہے کہ جو بے شرم لوگ بول رہے ہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے تو اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی تو اس طرح ان کر لیتے جب بی بی صاحبہ سب جیل میں تھی یا اس طرح ان کر لیتے میں جون میں کہ بہت سخت گرمیاں تھی آپ کو پتہ جیل میں گرمی گزارنا بہت مشکل کام ہے اب جب ہم نے تمام تر قانونی راستے ان کے بند کر لیے کوئی بھی لیگل کیس نہیں تھا اسلامباد اور لاہور ہائی کورٹ دونوں میں ہم نے پیٹیشنز کی تھی کوئی بھی نون این انون ایف آئی آر نہیں تھی تو ابھی یہ کہہ رہے کہ ڈیل ہو گئی ہے اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک کیس جو ٹرائل چل رہا ہے القادر کا وہ بے بھی چل رہا ہے جس پہ بی بی سائبر زمانت میں ابھی چونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا ڈونٹ انکل چلا گیا ہے اور اب جو ہے نا ملک میں جو ہے انصاف کے ویرانیتیں تاریخیاں تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور انصاف کا سورج طلوع ہونے والے ہیں تو یہ اپنے پولٹیکل نیرٹیو اور گینز کے لیے ساری حرکتیں کر رہے ہیں بے شرم لوگیں پہلے تو ان کو چھائیے نہیں تھا کیونکہ وہ گروری خاتون ہے اور ماں بہنے بیٹیاں سانجی ہوتی ہے اب جو یہ ان کی رہائی دیل کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کی گرفتاری بالکل لندن پلان کا حصہ تھی اور اب جو لندن پلان نشت و نابود ہو گیا ہے اور ان کا جو لیڈر ہے وہ باہر بھاگ گیا ہے تو اب اپنے لی فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی باتیں کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے مشہر صاحبہ اب نے آپ بات کی کہ عدل انصاف کا بول بالا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی یہی آفریدی صاحب کو چیف جسد پاکستان تسلیم کر رہی ہے ان کے ساتھ ان کے ورکنگ ریلیشنشپ ہوگا ماضی میں جو ہم نے کلیش دیکھا پی ٹی آئی ورسس عدلیہ وہ اب نہیں نظر آئے گا لیکن یہ بالکل ہم جسٹس یہی آفریدی صاحب کو ایک اپرائیڈ جج بانتے ہیں ہم ان کو ایک پرنسپلڈ انسان بانتے ہیں اور ان کے جو لیگل فیصلے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ہمارا اعتراض صرف اس ترمیم پہ تھا جو ایک غیر آئینی غیر قانونی ہے ہمارا قویشن جسٹس یہی آفریدی صاحب پہ نہیں تھا اور ہم پرنسپل سینورٹی کی پرنسپل کو پریویل کرانا چاہ رہے تھے لیکن اگر یہ کہنا چاہ رہے تھے پی ٹی آئی یہی آفریدی صاحب کے خلافے تو یہ غلط بات ہے ہم بالکل ان کو تسلیم کرتے ہیں شیزا صاحبہ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں جس میں کچھ میں نے ٹویٹرز پہ دیکھا آپ سے وابستہ پی میل ان سے وابستہ لوگ بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیل ہو رہی ہے رہائی ہوگی بوشہ بی بی صاحبہ کی اب ان کی عمران خان صاحب کی بینوں کی رہائی بھی ہوئی عدالتی حکم پر اگر کوئی رہائی ہوتی ہے تو اس میں حکومت کی ڈیل یا ڈیل پھر جو فیصل بڑا صاحب جو کچھ روز سے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جی ان کو جو ہے زمانت بھی ملے گی اور عمران خان صاحب کی بینوں کو بھی زمانت ملے گی اصل حقیقت ہے کیا جی بہت چکرہ بلک صاحب دیکھئے مجھے تو اس چیز کا کوئی علم نہیں حکومت نے تو کوئی ڈیل نہیں کی اور نہ ہی ہم ڈیل کرنے کے میں بلیف کرتے ہیں ہاں جو ان کے لیڈر تھے وہ بہت دیر سے نرو کی تلاش میں تھے بہت دیر سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو نرو مل جائے بہت دیر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی کورتوں سے بات نہیں کرنی بلکہ انہوں نے ان لوگوں سے بات کرنی جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں نرو مل جائے لیکن نرو ملنے کے چانسز بہت کم نظر آتے ہیں مجھے اس لیے کہ انہوں نے جو کیا فاسکار پر جو نو مائی کو کیا اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ بغیر سزا کے وہ فارع ہو جائیں گے تو ایسا نہیں انہوں نے آپ دیکھے کہ آج بھی پوری بیرون ملک جا کے جس طرح وہ جب ٹائم منسٹر تھے دوسرے ملکوں میں جا کے وہ پاکستان کو بدنام کرتے تھے آج وہ جیل کے اندر سے بھی یہی کوشش کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں اپنی لابین فرمز تو انہوں نے ہائر کی ہوئی ہے اور وہاں سے انہوں نے پاکستان کے خلاف لیٹرز کبھی لکھاتے ہیں کبھی ریزولوشنز پاس کرواتے ہیں لیکن یہ اب ان کی سارے دو چیزیں یہ فیل ہوتے ہیں میں حیران کہ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ترمین یہ آئین کے کسطاب سے آئین کے مطابق پارلمنٹ اس کا کسطاب کو جو کہ پارلمنٹ کی کا استقاق ہے صرف اور صرف قانون بنانا آئین کے اندر ترمین کرنا تو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ یہ ترمین پاس دی اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی کہتی یہ اپنا فالس نیاریٹیب بار بار لوگوں کی بہنسازی کے لیے کرتے ہیں کیونکہ بہت افتوس پاتھ ہے اور خود یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ آئینی طریقے سے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آئین کو توڑنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ہم اسیمبلی سوڑتے ہیں جو کہ پارسیبل ہی نہیں تھا اس وقت لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی حربہ نہیں چھوڑا کہ کسی نہ کسی طرح یہ ان کا اقتدار ان کے ہاتھ سے نہ آ جائے آج بھی ان کیا جو لیڈر ہے اس کا وہی صورتحال ہے آپ دیکھیں آئین ایف کو انہوں نے خط لکھیں پاکستان کے خلاف کے پاکستان کو نہ آپ اس کے ساتھ کریں معاہدہ انہوں نے ایسی او کو تابتاج کرنے کی انہوں نے پوشش کی اور جب ایسی او کے بعد الحمدللہ کے کامیاب سمیت ہم نے کیا اس کے بعد جب ان کے کچھ لوگ ملے گئے ان کے لیڈر سے تو وہ اس نے ان کو ڈانٹ کے ڈالیاں دے کے نکال دیا کہ تم لوگوں نے ایسی او کو سابتاج کیوں نہیں کیا کیوں تم نے اپنے جو دھرنا تھا اس کو واپس دے لیا تو یہ جس کا خیال ہو جو پاکستان کے لیے قسم کے خیالات رکھتا ہو بندا اس کے ساتھ ہم تو بالکل کوئی بھی جیل کرنے میں انٹرسٹی نہیں ہے ٹھیک ہے حافظ حسان احمد صاحب جو بھی بات ہو رہی ہے جیسر یہی آفریدی صاحب کی کہ وہ اب کل سے اپنے ہودے کالف اٹھا لیں گے پی ٹی اے بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں آپ رائٹ جرج ہیں لیکن عدلیہ کے اندر جو تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں قاضی فائزی صاحب ریٹیر ہوگے ان کے فل کورڈ اجلاس میں ججز کی شرکت نہ کرنا آنے والے دنوں میں کچھ فیصلے ایسے بڑے امپارڈنٹ ہوں گے خاص طور پر اگر دیکھا جائے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامن کتنی بڑی مشکل ہوگی اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ عدیہ کی یہ تقسیم کے ساتھ تک بڑھ جائے گی یا اس کو یا یہ افریدی روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا پاکستان کی جو سپریم کورٹ کے اندر تقسیم ہے اس کا آغاز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا جسٹس زہیر جمالی صاحب کے دور کے اندر چونکہ اس سے پہلے جو معاملہ تھا جسٹس فیخات چودری صاحب کا وہ بڑا ایک کلاوڈ تھا ان کا اور وہ دو ہزار تیرہ تک چلے اور وہاں کے اوپر کسی حد تک جو تھا وہ چیزیں سمودھ تھیں اگر کوئی جج اختلاف بھی کرتا تھا جس میں ساکم نصار صاحب بھی اس کے اندر تھے تو وہ اس لیول پہ چیزیں نہیں جاتی تھیں کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ بڑی ڈیوائیڈیڈ ہے اور اس دور کے اندر آپ کو ججمنٹس تھیں یونینی میں ساتھی تھی اور بعض دفعہ یہ کہا جاتا تھا کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا دماغ اس طرح استعمال نہیں کرتی کہ سارے کے سارے ایک ہی چیپ جسٹس کے پیچھے ہیں یا سارے کے سارے ایک پوائنٹس کے پیچھے ہیں لیکن اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ چونکہ آپ کے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل کانٹوورسی جو ہے وہ جسٹس افتخار چودری صاحب کے دوار الیکشن ہوئے اسی دور کے اندر اور پھر ایک پولیٹیکل کانفرنٹیشن جو ہے وہ چلتی چلاتی جو ہے جب پاکستان کی سڑکوں پہ پہنچی اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پہنچی تو وہاں سے اوپر جو ہے وہ لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ والا معاملہ آیا اور وہ لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ کا معاملہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بہت زیادہ سرائیت کر لی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر بھی اور پاکستان کے ہائی کورٹس کے اندر بھی اور اس کی جو کلائمیکس اس ساری سیچویشن کا آیا وہ اس وقت آیا جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آیا اور اس ریفرنس کے اندر جب وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پیٹیشن لے کے آئے یا اس سے پہلے پاکستان کی سپریم جوڈیشل کانسل نے ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا تو جب وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر آئے تو آپ اگر اس دور کے اندر چلے جائیں تو ان ہیرنگز کو اندر آپ دیکھیں کہ ججیز کی آبزرویشن کیا تھی یا کس طرح چیز چل رہا تھا اور الٹی میٹلی پاکستان کی سپریم کورٹ کی مجورٹی نے قاضی فائزیسہ صاحب کے خلاف ایک فیصلہ دیا اور آپ کو وہ ایک ڈوین جو ہے وہ نظر آئی اس کے بعد دوبارہ جو ہے جب رویو کے اندر معاملہ گیا تو اس ڈوین کا آپ کو ریزلٹ نظر آیا ہوگا کہ پاکستان کے اٹرنی جنرل کو ریزائن دینا پڑا چونکہ انہوں نے اس طرح ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور پھر وہ اس کلائمکس تک چلی گئی کہ ایک ممبر کے ادھر سے ادھر ہونے سے جو ہے جس میں جسٹس منظور اور جسٹس امین الدین تھے وہ رویو جو تھا پاکستان کے جو موجودہ چیپ جسٹس ہیں ان کے حق کے اندر آیا اور وہ درار جو ہے وہ بڑھتی گئی اور اس کے بعد جب چونکہ جسٹس گلزار صاحب کا دور آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف آدمی تھے بٹے ایک ویک پرسنالٹی تھی جس کو چیزوں کو برج کرنا چاہیے تھا کہ ان ججز کو بٹھاتے آپس کے اندر دوریاں دور کرتے اور پاکستان کے نظام انصاف کے لیے بہتری کرتے وہ چیز اس طرح ہوئی نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے بدقسمدی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو پلٹیکل آپ کا کینویس تھا وہ جو امنمنٹ آئی تو اس کے بعد اس نے بہت ہی ایک اور انگل لے لیا پہلے اس کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس کا خلاف سپریم کورٹ پر معاملہ گیا پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے الیکشنز کے اوپر پھر آرٹیکل سکسٹی تھری اے کا ریفرنس آیا تو وہ چیزیں ایسی تھیں جو سپیسیفک بینچز کے اوپر چلی گئیں ججز کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے اندر چلی گئیں اور جسٹس فائز عیسیٰ جو آپ کے پیونے جج تھے آپ نے اس کو کوئی ایڈمسٹریٹیو چیز بھی نہ دی اور پاکستان کے امپورٹن کیسز کے اندر سے آپ نے ان کو سائیڈ لائن کیا اب اگر اس کانٹیکس کے اندر آپ دیکھا جائے تو اگر ہم آج دو ہزار چوبیس کے اندر دیکھے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے پراسس کے اندر جس شخص نے بطور نیوٹرل ایک اپنا رول پلے کیا ہے جج کے طور پہ ایک سوفٹ پرسنیلٹی کے طور پہ اور اس نے کسی بھی سائیڈ کے اندر کسی کی الائنمنٹ نہیں لی اگر اسے بلایا گیا بینچ کے اندر وہ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے انہوں نے اپنی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے اپنی آبزرویشنز انہوں نے کم دی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر انہوں نے فائز عیسیٰ کا فیصل مائٹر آیا تو ان کے خلاف کیا ہے الیکشنز کے مطلق انہوں نے اپنی رائے دی ہے ریزرب سیڈز کے مطلق اپنی دی ہے پریکٹس انڈ پروسیجر کے مطلق اپنی دی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈویین اس کلائمیکس کے اندر چلی گئی تھی تو یہ ایک ایسے چیف جسٹس آئے ہیں جس کے اندر پاکستان کے ججز متفق ہو سکتے ہیں جو اگر اس ڈویین کو دیکھا جائے تو ایک سائیڈ ہے جن کو ابھی پاکستان کا چیف جسٹس نہیں بنایا گیا بیکاوز آف امنمنٹ یا نیشنل کمیٹی جو ہے ان کا ان سے چالیس سال کا تعلق ہے کلیگز بھی رہے ہیں چیمبر فیلو بھی رہے ہیں ایک علاقے کی اندر ہیں وہ بھی کی پی کے ہیں یہ بھی کی پی کے ہیں پریکٹس انہوں نے لاہور میں سٹارٹ کی اتر من اللہ صاحب بھی ان کے ساتھ ایک کلیگ ہیں جو دوسرے ہیں جو جسٹس فائز عیسیٰ کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ تین چار لوگ بریکٹ کیے جاتے ہیں ان کا ان کے ساتھ بھی تعلق ہے ایک رسپیکٹ کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پرسنیلٹی صاف پرسنیلٹی ہے لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ رول آئے گا ملک صاحب وہ یہ آئے گا ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز کا آئے گا کہ چونکہ اگر انہوں نے پوائنٹ کر دیا ہے پی ٹی آئی جو ہے ان پر کرٹیسائز نہیں کرتی تو لہذا عدالت کو عدالت پر چھوڑ دیں اور عدالت کو بھی یہ چاہیے کہ فیصلے کرے اپنی آبزرویشن نہ دیں اور جو کو فیصلہ کرے پی ٹی آئی کے بھی ایک اچھا جسٹر نے پی ٹی آئی نہیں بھی کہا کہ ہم جو ہے ان کی تیناتی کو قبول کرتے ہیں ہم ایمنمنٹ کے خلاف تھے جسٹر یہ یہ افریدی نہیں ملک صاحب یہ بڑی ملک صاحب دیکھیں اس سارے پروسس کے اندر جو چیز اچھی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ شاید آپ اس پروسس کو جس کو پاکستان کی پارلیمنٹ انیشیٹ کیا یعنی کہ آپ نے ایمنمنٹ کی اور اس ایمنمنٹ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی اس کا حصہ تھی اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے بڑا زبردست روڈ پلے کیا جو بہت ان کے بقول بہت چیزیں ایسی تھیں وہ سائیڈ پہ گئیں اس کے بعد بلاول بھٹو نے ایک پلے کیا کہ ایک طرف آپ کی کانسٹیوشنل کورٹ کا کلائمکس تھا اور دوسری طرف آپ کا میڈوے کانسٹیوشنل بینچ آیا اور اس کانسٹیوشنل بینچ میں جب ساری پولیٹیکل پارٹیز اگری آئیں تو ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جتنا نیریٹیو بنا ہے وہ صرف بنا یہ ہے کہ سینیورٹی کو فالو کیا جانا چاہیے کسی ایک شخص جو پاکستان کے جسٹس سیکٹر کا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہے چاہے آپوزیشن ہے ٹریری ہے کسی نے پاکستان کے موجودہ جو کل چیف جسٹس بننے والے اس پر اتراز نہیں کیا لیکن جو ایک چیز میں اس کے اندر آئندہ دیکھ رہا ہوں ملک صاحب جو بڑی امپورٹنٹ آئے گی وہ یہ آئے گی کہ جو وہ فیصلہ کریں یا جو وہ بینچ بنائیں یا چیز چیز کے اوپر وہ جائیں اس کو ہمارے ٹاک شوز کے اندر میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر نہ لے کے جائیں چونکہ انہی سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک دوسرے سے جو کنفرنٹیشن آتی ہے وہ پاکستان کے نظام انصاف کے لیے نہیں ہے وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے میں ان کے سامنے پیش ہوتا ہوں بہت سارے ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کی جوریز ڈکشن کو ایکسیڈ نہیں کریں گے کسی کے کانسٹیٹوشنل رائٹ کو جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے اور بلکل انصاف کے مطابق لے کے چلیں گے لیکن کہ چیلنج آئے گا وہ چیلنج آئے گا ان کے لیے اصل معاملہ جو ہے یہ کانسٹیٹوشنل بینچیز کی ورکنگ اس طرح ہو اور کیا ان بینچیز کے ہوتے ہوئے پاکستان کی سپریم کورٹ ڈلیور کر سکتی ہے یا نہیں ہے وہ میں سمجھتا ہوں اور الٹی میٹری جو ہے آپ کو عدالتوں کی ری الوکیشن آف جوریز ڈکشن ڈیوین آف جوریز ڈکشن اور کانسٹیٹوشنل کورٹ کے اندر جانا پڑے گا چونکہ جس وجہ سے آپ جان ہی رہے تھے نہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ یہاں پہ ہیں نہ جسٹس فائز عیسیٰ اس کورٹ کے اندر ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو دو ہزار چھ سات سے اس انظام کے نصاف کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں یا جن کا ایک سی او ڈی کے اوپر سگنیچر ہے یا اس کی انڈوسمنٹ ہے اس چیز کو پاکستان کے عام آدکی مفاد کے اندر اور پاکستان کے جسٹس سسٹم کے نظام کے بہتری کے لیے اس کے لیے اپنی کوشش بھی کریں گے اور اس کے لیے لیجسلیشن بھی کریں گے ہفظہ مجھے کمرشل بریک لینی ہے چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم ایک بار پھر خوش آمدید مشاہد یوسیز عیسیٰ صاحبہ کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے کسی ڈائل آگ کا بات چیت کا حصہ بن رہی ہے حالات نارملائز ہو رہے ہیں کیونکہ جب ترمیم کا سلسلہ تھا اس وقت مولانا فضل رمان بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی آن بورڈ ہے بہت ساری چیزوں میں مشاورت مکمل کر لی گئی ہے لیکن پھر کچھ ہی لمحوں بعد کچھ گھنٹوں بعد ایک نیا جو ہے بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ابھی اگر بات کریں قیدی بینز پر حملے کی جس پر حکومت کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملہ کیا رہا کروانے کی کوشش کی قیدیوں کو قیدی چھڑوا بھی لیے گئے جبکہ علی مین گھنڈا پور صاحب جو وزیلہ ہیں کے پی کے کے وہ حکومت اور پولیس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں دوسرا یہ بتائیے گا جب بھی آپ نے ذکر کیا بوشا بی بی صاحبہ کا کوئی گھیلو خاتون ہے لیکن جس طریقے سے وہ پشاوہ تشریف لے گئی پروٹوکول ان کا ان کی گاڑیاں ساری جو ایک چیف میسٹر کا پروٹوکول ہو سکتا ہے کیا دیا جانا چاہیے بہت شکریہ ملک صاحب پہلے تو میں ذرا ان محترمہ کو جواب دینا چاہوں گی کہ میرا لیڈر تو آج بھی جیل میں بیٹا ہوا ہے اور آپ کا لیڈر آیا کبوتر اڑائے اور آج واپس باگ گیا ٹھوکے یہ جو لندن پلائن تھا جس کے تحت وہ یہاں آئے تھے یا ان کا جو ڈونٹ انکل تھا جس نے ان کو گارنٹی دی تھی اسی کے ہوتے ہوئے وہ یہاں تھے ان کی اتنی capacity ہے کہ یہ یہاں رہ سکے انہوں نے واپس کبھی پانامہ پہ کبھی کس پہ باگ جانا ہوتا ہے اور رہ گی بات دیل کی بات کرنے کی تو ان کی کیا capacity ہے ان کی تو کوئی capacity ہے ہی نہیں یہ تو خود فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں رات تک کی کرسی ہے ان کی تو ہم ان سے بات کریں گے اور رہ گی دیل کی بات اور آج آپ نے چیف منسٹر صاحب کے پروٹوکول کی بات کی تو دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ گریلو خاتون ہے اور وہ اڈیالا سے بنی گالا ہی گئی اور انہوں نے وہاں تین چار گھنٹے گزارے اور اس کے بعد وہ پشاور آئی دو سیکٹرز ہیں اس پر ایک تو بنی گالا اور زمان پار دونوں بگڈ ہے ہمیں نہیں پتا کہاں پہ مائیکرو فون لگا ہوا ہے کہاں پہ جی کیمرہ لگا ہوا ہے جب تک وہ ساری چیزیں نہیں ہو جاتی تب تک ان کے لیے پشاور ہی سیف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی دیل کرنی ہوتی تو ہم جو ہیں نا انہوں نے بڑی بہادری سے اپنی گرفتاری دی تھی تو یہ لوگ تو irrelevant لوگ ہیں میں نے ان کی یہ بیس منٹ بڑی تحمل سے باتیں سنی تاکہ میں ان کو ریسپانڈ کر سکوں اور ان کی capacity یہ ہے کہ ایک پرانی ویڈیو جو بی بی صاحبہ کی ہے ہی نہیں کیونکہ بی بی صاحبہ تو رات کو یہ آئی ہے وہ تو دن کی ویڈیو ہے جو پروٹوکول ہے اور انہوں نے اس کو ایزوم کر لیا کہ جی یہ بی بی صاحبہ پروٹوکول میں پشاور گئی ہے وہ بڑی خاموشی سے گئی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ لاہور گئی ہے یا پشاور گئی ہے اور پھر ہم نے انانس کیا کہ وہ پشاور پہنچ گئی ہے دوسری بات جو آج یہ اپیسوڈ ہوا ہے سنجانی والا تو دیکھیں یہ تو اتنے ہی بے شرم لوگ ہیں اور اتنے ڈراماباز قسم کے لوگ ہیں کہ ان کا اپنا ترنول کا ایسے چھو وہ ہی آیا اس میں جو ہماری گاڑیاں تھی یہ کیدی وین یہ چلی گئی تھی لیکن اس کے پیچھے ان کے ساتھ ہماری لیگل تیم تھی کیونکہ انہوں نے ان کو رہا کروانا تھا اسی نے واپس کیا اسی نے ان کو سنجانی پلازر کے سامنے کڑا کر دیا اور لوگوں کو گاڑی سے اتارا پھر پیچھے گاڑی کا شیشہ توڑا اور سارا ڈراما رچایا پولیٹیکل ریزنز اور شاید یہ لیگلی کوئی نیا کیس بنانا چاہتے ہیں بنی گالا کا ذکر آپ نے کیا ہے بنی گالا میں بھی آپ کی سکورٹی اپنی نہیں ہے ذاتی عمران خان صاحب کے ذاتی محافظین وہاں پہ موجود ہیں پھر وہاں پہ کیا ڈر ہے کہ وہاں کوئی کیمرے لگے ہو یہی بنی گالا سب جیل رہا ہے اسی بنی گالا میں ان لوگوں کے ڈیرے تھے اسی بنی گالا میں یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اب جب تک ہم اپنی پرشنل اشورٹی نہیں کر لیتے ہمیں یقین نہیں ہوتا تو ہم کیسے کر سکتے ہم نے تو اپنے سیفٹی پرکوشنز کرنے ہیں نا بکر بشیہ بی بی جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات میں کوئی ان کی انٹرفیرس نہیں ہوتی اگر پولیٹیکل معاملات نہیں چلاتی پی ٹی آئی کیے تو پھر کیا اس بات کا ڈاریک کہ ان کی ریکارڈنگ ہو یا ان کے حوالے سے کوئی ان کی نگرانی کی جائے لیکن یہ ایک پردہ دار خاتون ہے پہلے تو آپ کو یہ قویسٹن کرنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ وہاں مایکرو فونز لگیں اس کی شورٹی ہونی چاہیے لیکن اگر آپ نے یہ کر دیا ہے تو کس بات کا ڈر ہم نے ان کی سیفٹی نہیں دیکھنی ہم نے ان کے پردے کا نہیں شاہل کرنا ہم نے ان کی باقی چیزوں کا نہیں شاہل کرنا گھر تو گھر ہوتا ہے نا تو کیا ہم گھر کو بھی ان کا وہ بنا دے کہ یہ جہاں مرضی جو سنتے رہے ہیں جو دیکھتے رہے ہیں ہر ایک کا پرسنل گھر ہوتا ہے کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کے گھر میں مایکرو فونز اور ویڈیوز لگیں یعنی آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہاں ریکارڈنگ وہاں بھی کی جا سکتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے دونوں گھر بگ دے اچھا لاہور والا بھی اور بنی گالا بھی جی جی ہم یہی سمجھتے ہیں ٹھیک اشیزہ منصم صاحبہ یعنی آپ کی حکومت ہے اور ایک خاتون یہ کہے کہ میرا گھر جنہاں بگ کیا گیا ہے ریکارڈنگ ہو سکتی ہے ان کے ذاتی گھر کے اندر اس قسم کا محول اگر بنے گا تو پھر سیاست کون کیسے کرے گا ٹھیک یہ پہلے تو میں کہتی ہوں کہ چلیں دیرہ درست آئے ان کو یہ تو پتہ چل گیا کہ خاتون کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوٹ تو ہے ہماری کلچہ کا حصہ نہیں ہماری تیڈیشنز کا حصہ نہیں ہے ان کے زمانے میں مریم نواز شریف صاحبہ کے گھر ہوتیل کا دروازہ آدھی رات تو توڑا گیا اور ان کو وہاں سے گھسیٹ کے یہ لوگ لے گئے اپنے باپ کے سامنے ان کو گرفتار کیا گیا اور کتنی دیر ان کو بغیر کسی الزام کے اس وقت وہ بھی گھریلو خاتون تھی کوئی آئینی یا سیاسی عوضہ ان کے پاس نہیں تھا تو ان کو رکھا پیپلز پارٹی کی جو زرداری صاحب کی بہن ہے ان کو رکھا گیا بہت ساری چیزوں تب ان کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوٹ کو ہی کرنا چاہیے اس سے پہلے پیٹی آئی کی حکومت سے پہلے یہ واقعی اس قسم کی ہماری رواداری کی ایک تیز ہوتی کی سیاست میں خواتین کو بھی ساتھ گزیتیں اور جیلوں میں ڈالیں لیکن آج ان کو خیال آ گیا اور یہ بہت سارے ناریٹیوز آپ اس چیز پر غور کریں ان کی کتنی باتیں آئی ہیں کتنی گئے ہیں یہ بھی ہوا تھا کہ ان کو پتہ نہیں سرب ڈال کے پھلا دیا گیا کبھی یہ کوئی بات نکال لیتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں عمران خان کو کیا کیا جا رہا ہے زہر دیا جا رہا ہے کبھی یہ کہتے ہیں بشرا عبیدی کو وہ سرب ڈال کے پھلایا جا رہا ہے کبھی یہ کوئی نئی بات نکال لیتے ہیں آج جو انہوں نے ڈراما کیا وہاں پہ ان سے پورے اصلے سے ریس لوگ وہاں پہ آئے انہوں نے قیدیوں کو چھوڑانے کی کوشش کی ان لوگوں میں ان کے اپنے MPA کا ایک بیٹا موجود تھا جو کہ پکڑا گیا اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے بیلونگ کرتا لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی بلکل ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں میں کوئی غیر کہاں پہ پارلیمانی اس کمال نہیں الفاظ کرنا چاہتی جیسے کہ ان خاتون نے کیے اس سے پہلی انہوں نے نو مہین میں جو کیا ان کے اپنے لوگوں نے فلمز بنائیں اپنی ویڈیوز بنائیں اور خود ان کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا کبھی بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ہم لوگ ہیں ہی نہیں کبھی کہتے تھے ہم لوگ ہیں کبھی کہتے تھے میرے تو کارپن سے ہیں ہی نہیں بعد میں ان کے سوکال ویڈیوز نے خود کہہ دیا تو میں نے یہ اپنے کارپنان کو کہا تھا پہل میں گرفتار ہو گیا تو جا کے جیت کیوں کے سامنے تو میں سجاج کر تو ان کی کس بات پہ انسان تکین کرے اور کس بات پہ نہ کرے آج ان کی اپنی پارٹی جو ہے انتشار کا شکار ہو یہ منتشر ہو چکی ہے میں نے یہ بھی ایک جگہ پہ سنا کہ ان کی جو فاتون جس وقت رہاں ہوئی ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو بہت زیادہ لوگ مجھے لینے کے لیے آئیں گے تو کوئی نہیں آیا ہوا وہاں پہ اور آج امران خان کی بہنیں بھی ان کی بھی رہائی پہ ہو گئی تو وہ خود یہ کہہ چکی ہیں کہ جو اس وقت کی لیڑے شپ ہے ان کی وہ یہ چاہتی ہی نہیں ہے امران خان جہاں تو ان کی تو اپنے اتنے متعزاد بیانات ہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کو اتنے دھڑے ہو چکے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ ان کی پارٹی ہے کون اور کون سی نہیں تو ان ساری چیزوں کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے اور ان کی وہی گھسے پیٹے نیراتیف کو اب لوگ بائن نہیں کرتے لوگ اب تنگ آ چکے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب باغ ہوا ہوئے تو جائیں پولیس پر ریپورٹ پر آئے اور لا کے اپنے گھر چیک کروائے کہ واقعی باغ ہوا ہوئے اور اگر ہوا ہوئے تو اس کی تبتیش ہونی چاہیے کہ کیوں ہوئے اور کس نے کیا کہ ہونی چاہیے تبتیش پھلکل میں آپ کے پروگرام پر کہتا ہوں اس چیز کی تبتیش ہونی یہاں پروگرام ایک بریک کا وقت ہوئے واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد ہم ایک بار پھر خوش آمدین حافظ صاحب اگر ہم اس واقعے کا تذکرہ کریں جو قیدی بہن پر حملہ ہوا اس پر پی ٹی اے کے اپنا موقف ہے کہ پولیس نے خود جو قیدی ہیں وہ فرار کرائے دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کہتی ہے کہ پولیس بہن پر حملہ کیا گیا آپ ایک قانون دان بھی ہیں فیصلہ کتنا مشکل ہوگا کیونکہ پی ٹی اے کے اپنے الزامات ہیں حکومت کے اپنے الزامات ہیں پی ٹی اے اس کو ڈراما قرار دیتی ہے حکومت کہتی ہے نہیں ہمارے چار افراد زخمی بھی ہوئے اچھا بھلک صاحب یہ ہے چونکہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک کنفرنٹیشن موڈ کے اندر ہیں اور اب سے نہیں ہیں کئی سالوں سے اس کے اندر ہیں تو کبھی بھی یہ دونوں ایک چیز کے نیریٹیو پر اکٹھے نہیں آئیں گے اور جب بھی کوئی انسیڈنٹ استکان ہوتا ہے تو اس کے اندر بات یہی کی جاتی ہے ایک دنائے کرتا ہے دوسرا کہتا ہے اس کا کلویین اس کے اندر آئے لیکن میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ ہے اس کی روٹ کاؤز کی طرف جانا چاہیے اگر آپ اس ایشیوز کے روٹ کاؤز کی طرف نہیں جائیں گے تو کیا پاکستان اس کنٹینیوز پولیٹیکل انسٹیبیلٹی جو ہے اس کا متحمل ہو سکتا ہے اور آپ کی جو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے وہ الٹی میٹلی آپ کی جو ہے وہ اکنامک سٹیبیلٹی جو ہے اس کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے جو آپ کے آپ کے انسٹیوشنز کی کپیسٹی ہے اس کو بھی آپ کر رہی ہوتی ہے کہ ایک ایسی پولیس جس کا کام یہ ہے کہ لاؤن آرڈر کو مینٹین کرنا یا پاکستان کے اندر شہری جو ہیں ان کے جان و مال کا تحفظ کرنا اور وہ آپ کو ہر وقت روڈز کے اوپر نظر آئے وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کو اس پروسس کے اندر نظر آئے تو میرا یہ خال یہ ہے کہ ایک وائز ایلیمنٹ جو ہے اس کو پریویل اپون کرنا چاہیے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ایک نیشنل ڈائلوگ کے اندر جانا چاہیے اور اس ڈائلوگ کے اندر الیکشنز بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر اکنامک ریفارمز بھی ہیں اس کے اندر پولیٹیکل ریفارمز بھی ہیں اس کے اندر جسٹس ریفارمز بھی ہیں اور اس کے اندر ایک دوسرے کی پولیٹیکل ایگزسٹنس کو اکنالجمنٹ بھی ہے اگر ان پرائے کے اندر نہیں جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ دو جو میجر پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے تو اس سے لرن کیا پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ایم ایلین نے بھی اور آپ کبھی امیجن کر سکتی ہیں کہ پچھلے بارہ چودہ سال پہلے جو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ پاکستان پی ایم ایلین جو ہے وہ اس طرح گورنمنٹ کے اندر آ کے کام کریں گے یہ ایک چیز ہے ملک ہمارا ہے یہ لیڈرز ہمارے ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ہیں اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو لاو کے نیچے لا کے اسے سزا دی جائے لیکن جو نیریٹیو ہم نے ملک صاحب کر لیا ہے وہ پاکستان کے کسی مفات میں نہیں ہے کیا انسٹیٹوشنز کو ملائن کرنا پاکستان کی جوڈیشری کو ملائن کرنا پاکستان کی لو انفورسمنٹ ایجنسیز کو ملائن کرنا پاکستان کی پارلیمنٹ کو ملائن کرنا پاکستان کے جو ہے جو آپ کے دفعی ادارے ہیں انہیں ملائن کرنا پاکستان کے ججیز کو ملائن کرنا پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کو ملائن کرنا کیا اس سے ملک آگے جائے گا یا ملک پیچھے جائے گا یہ ہے وہ کوئیسٹن مارک اور ابھی بھی یہ ہے اس چیز کو ان کو ری کنسیڈر کر لینا چاہیے تھوڑا سا جس طرح کہتے ہیں کہ سپیس دینی چاہیے اور سپیس دے کہ کسی پوائنٹ پہ آج یہ حکومت میں ہیں کل وہ آ سکتے ہیں کل اس کے علاوہ جو آ سکتے ہیں لیکن اس کنفرنٹیشن سے جو سب سے بڑا سفرر ہے وہ ہیں پاکستان کا عام آدمی اس کی اکنامک کنڈیشنز اس ملک اکنامک انویسمنٹ اس ملک کے اندر انسٹیٹوشنز کی کریڈابیلٹی اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور ملک جو ہے وہ آپ کا فریڈائل کنڈیشنز کے اندر چلا جائے گا یا پولورائزیشنز کے اندر چلا جائے گا تو اگر ملک کی سٹیبل نہیں ہے تو ہم نے حکومت کہاں پہ آکے کرنی ہے ہم نے اس ملک کی ویل فیر کہاں پہ آکے کرنی ہے تو ان براڈ ایریاز کے اوپر ان کو اپنے جس طرح کہتے ہیں نا کہ اپنے گھوڑے جو ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ کنٹرول کر کے اندر آگے آئیں آگے بڑھیں کسی مسئلے کا ڈائلاغ کے بغیر آپ یہ کہیں کہ حل ممکن نہیں ہے ڈائلاغ ہی مسئلے کا حل ہے اور انہیں ڈائلاغ کے اندر آنا چاہیے مشال پورا آپ کو چونکہ بڑا کم بچا ہے میں چاہوں گا آپ اس پر کمنٹ کر دیں جو بھی شیزا صاحبہ نے کہا کہ پی ٹی آئی تقسیم کا شکار ہے گروپ بندی ہے اور اگر دیکھا جائے تو آج فیصل چودی جو کفواز چود سب کے بھائی بھی ہیں پی ٹی آئی کے بڑے کیسے لڑتے رہے انہیں بھی الگ کر دیا گیا عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے مقدمات سے دیکھیں جی ملک صاحب آپ کو ان محترمہ کی چیخوں سے تو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ان کو کتنی تکلیف پہنچی ہے اور ان کی جو پرسی ہے ان کو پتا ہے کہ اب زیادہ دیر رہے ہی نہیں میں ان کی بڑی باتیں سنی اور انہوں نے آخر میں جو آخری بات نے کی کہ پولیس کو اجوائیں اور وہاں پہ چیک کریں کہ بگڑے کون سی پولیس وہ پولیس جو لوگوں کے رات کو گھروں کے دروازے توڑتی ہے پنجاب پولیس وہ پولیس جو ماں و بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے کینچ کی ہے وہ پولیس یا وہ پولیس جو کسی کے بیٹیوں میں بھی اندر چلی جاتی ہے انہوں نے بات کی کہ ہماری خواتین خواتین ہیں اور ان کی خواتین خواتین نے یہ نہیں جی ہمارا بھی جب دور تھا تو میں نے بات کیا کہ مائے بہنیں بیٹیاں سانجی ہوتی ہے ہم کبھی بھی بلو دی بیل نہیں کیے جس طرح یہ جا رہے ہیں اور مریم نواز کی اگر کمرے کا دروازہ توڑا گیا تھا تو وہ سن تھا سن میں کسی گورنمنٹ ہے بلاول بکتو زرداری کی جو آج کل ان کا بائی بنا ہوا ہے شاید پہ یا پتہ نہیں کہہے اور آج کل جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے سپورٹ میں یا شاید ایک دوسرے کے سپورٹ میں نہیں ہے اپنی کرسی بچانے کے سپورٹ میں اتنا آگے تک گئے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا قانون تو ختم ہی ختم ہے انہوں نے آئین کو بھی رون دیا اور کون سی ترامیم وہ ترامیم جو ہم کہتے ہیں کہ یہ لیگل نہیں ہے اس لئے لیگل نہیں ہے کہ یہ فارم پورٹی سیون ہے فارم پورٹی سائیف ہے ہوتے تو ہم مان بھی لیتے ہیں اور آپ اس ترامیم کی ٹائمیں چیک کرے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جتنی بھی بڑا سٹیج ڈراما کیا جن ترامیم کے لیے کیا وہ ان پر اُلٹ چکا ہے اور ابھی یہ گیم ختم نہیں ہوئی یہ گیم جاری اور آنے والے دن ان کے لیے بڑے سخت ہو گئے جی شیزہ صاحبہ آپ در اس پر کمنٹ کریں شارسہ کمنٹ وہ کہتی ہیں ہم نے تو اپنے دور بھی اس قسم کے مضالم نہیں کیے اس لئے ہم پولیس کو پر ٹرسٹ نہیں کرتے دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ حافظ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور بڑی انہوں نے اس طرح کی باتیں پوزیٹیو باتیں کی ہیں ہمیں واقعی پوزیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے ہماری پارٹی جب حکومت میں تھی اور جب اپوزیشن میں تھی ہم نے ہمیشہ یہی چاہا کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیک کے ذریعہ آگے بڑا چاہ سکتا ہے لیکن کچھ جماعتوں تھی ہیں جو ان چیزوں میں نہیں بلیو کرتی وہ سیاسی قوت میں بلیو نہیں کرتی وہ کسی قسم کا اس میں کام نہیں چاہتے ملک میں اور یہ چیزیں ان کے ایکشن سے شو ہو رہی ہیں شیزر بن سسابہ آپ کا بہت شکریہ مشال یوسف زیب محصول موجود تھی حافظ عیسان عمد صاحب آپ کا شکریہ ناظرین آج کا پرامتہ انچاللہ کالا آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے جائز دیجئے اللہ حافظ